وصیر دفاق آجا آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مزاکرات کیلئے محول ساسگار نہیں ہے نو میئے کا اعتصاد دو سو فیصد ہونا چاہیے پی تی آئی جب تک نو میئے کی واقعات پر موافی نہیں مانگتی باتچیت نہیں ہو سکتی وصیر اعظم نے ایوان میں تین بار پی تی آئی کو مزاکرات کی پیش کشت کی کہہ بانی پی تی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وسیر دفاع خاجہ آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کیلئے محول ساسگار نہیں ہے نومہی کا احساب دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نومہی کے واقعات پر معافی نہیں مانگتی باتشید نہیں ہو سکتی وسیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وسیر دفاع خاجہ آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کیلئے چیت نہیں ہو سکتی وسیر اعظم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئے کو مذاکرات کی پشکش کی کہہ بانی پی ٹی آئے کا ملچی ٹرائل ہو سکتا ہے وصیر دفاق آج آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے محول ساسگار نہیں ہے نو مئی کا اعتصار دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نو مئی کی واقعات پر موافعی نہیں مانگتی بات چیت نہیں ہو سکتی وصیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وصیر دفاق آج آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے محول ساسگار نہیں ہے نو مئی کا اعتصار دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نو مئی کی واقعات پر موافعی نہیں مانگتی بات چیت نہیں ہو سکتی وصیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وصیر دفاق آج آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے محول ساسگار نہیں ہے نو مئی کا اعتصار دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نو مئی کی واقعات پر موافعی نہیں مانگتی بات چیت نہیں ہو سکتی وصیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وصیر دفاق آج آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے محول ساسگار نہیں ہے نو مئی کا اعتصار دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نو مئی کی واقعات پر موافعی نہیں مانگتی بات چیت نہیں ہو سکتی وصیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وصیر دفاق آج آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے محول ساسگار نہیں ہے نو مئی کا اعتصار دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نو مئی کی واقعات پر موافعی نہیں مانگتی بات چیت نہیں ہو سکتی وصیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وصیر دفاق آج آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے محول ساسگار نہیں ہے نو مئی کا اعتصار دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نو مئی کی واقعات پر موافعی نہیں مانگتی بات چیت نہیں ہو سکتی وصیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وصیر دفاق آج آسف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے محول ساسگار نہیں ہے نو مئی کا اعتصار دو سو فیصد ہونا چاہیے پی ٹی آئی جب تک نو مئی کی واقعات پر موافعی نہیں مانگتی بات چیت نہیں ہو سکتی وصیر آزم نے ایوان میں تین بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی کہا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے